ومالجانا وموانا سیدنا ومولانا محمدًا عبدًا ورسولًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله أفلا تعطلون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العزیم وبلغنا رسول النبی الكریم العمین ان اللہ وملائکته يسلم على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آلِ سیدنا محمد واصحابِ سیدنا محمد وبارک وسلم علیه السلام عليك يا سیدنا رسول اللہ وعلى آلِ سلام علیك يا سیدنا رحمة للعالمين وعلى آلِ سلام علیه واصحابِ سلام علیه خاتمان مبین بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفی دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عزم زیرِ سادا حرولی دنج بخشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناقِ سارا پیرِ کامل کامل آرارا نمار اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالوہو وجل شانوہو وعتمہ برہانوہو وجل ذکروہو کی حمد و سنا اور حضور نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم احمدِ مجتبہ جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس و انور میں حدیعہِ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں حاضرینوں ناظرینوں سامعینِ گرامِ قدر السلام علیکم ورحمت اللہ و براکاتو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ ماہِ ربی الاول شریف اپنی رحمتیں برکتیں اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ بکھیرتا ہوا چل رہا ہے اور مسلمان اس ماہِ مبارک کی برکتوں کو اپنے سینوں کے اندر سمیٹ رہے ہیں ویسے تو پورا سال ہی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے تذکار پاک ہوتے رہتے ہیں لیکن اس مہینے میں بطور خاص آقا علیہ السلام کے کمالات موجزات آپ کی خسن سیرت اور خسن سورت کے تذکرے خاص طور پر کیے جاتے ہیں اگرچہ پروگراموں کے انوانات مختلف ہوتے ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو لبِ لباب یہی ہے کہ ہر جگہ نبی پاک علیہ السلام کا ہی ذکر خیر ہوتا ہے مثل ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو یا سیرت النبی کانفرنس ہو یا شانِ مصطفیٰ کے نام سے جلسہ ہو مقصد تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیری ہوتا ہے لیکن ایک بات آپ حضرات توجہ کے ساتھ خاص طور پر کہ جتنے بھی ماہِ ربی الول شریف کے اندر پروگرامز ہوتے ہیں ان کے انوانات آپ دیکھیں ملاد و نبی یہ بھی ایک انوان ہے سیرت و نبی بھی انوان ہے شانِ مصطفیٰ بھی انوان ہے لیکن ہم اپنے بزرگوں کو دونوں ہاتھوں سے عقیدت کے ساتھ سلام پش کریں گے کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں انوان دیا ہے ملاد و نبی کا باقی جتنے بھی انوانات ہیں وہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملیں گے وہ انوان جو ہمارے بزرگوں نے جو ٹائٹل ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے ملاد و نبی کا یہ انوان کتابوں کے اندر بقیدہ موجود ہے ترمیز شریف کے اندر بقیدہ باب ہے جس کا نام باب و ما جا فی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کے حوالے سے جو ملاد النبی کے نام سے پروگرام ہوگا یہ ملاد النبی کا جو ٹائٹل ہے یہ جو انوان ہے یہ کتابوں سے لے کر باقی آنکھ انوان اگر دیکھیں تو وہ کتابوں میں اس انوان کا ذکر نہیں ملے گا لیکن ملاد النبی کا اگر آپ انوان دیکھیں تو کتابوں کے اندر بقیدہ اس کا تذکرہ موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا آپ حضرات کے علم میں ہے کہ چالیس سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہر نبی نے چالیس سال کی عمر کے بعد کیا کیا اعلان نبوت فرمایا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چالیس سال کے بعد وہ نبی بنے نہیں چالیس سال کے بعد نبی نہیں بنے چالیس سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا ہے نبی کب ہوتا ہے نبی کب نبی ہوتا ہے تب ہمیں موجود ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے چاہے اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نبی 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 ہوتا ہے بولیے چاہے اپنے ماں کے ہاتھ اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ چالیس سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت اب نبی بنے نہیں نبی پہلے تھے اعلان جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چالیس سال کے بعد کیا ہے یہ ایک اعلان بھی سمات فرما لیں کیونکہ باہر بارش کا موسم ہے نیچے نمازیوں کے لیے بیسمنٹ میں جگہ موجود ہے تو میں گزارش کروں گا کہ نمازی حضرات نیچے بیسمنٹ میں تشریف لے جائیں وہاں ان کے لیے بہترین جگہ کا انتظام ہے اور وہاں وہ نماز جمعہ کی ادائیگے فرما لیں تو سنیے جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا لوگو میں اللہ کا رسول ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے تم اللہ کو بھی مانو اور مجھے بھی اس کا رسول مانو تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے الہ ایک ہے جس کی عبادت ہو سکتی ہے وہ ایک ہے اور آپ اس کے نائب اور خلیفہ ہیں اس کی دلیل دیجئے تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میری زندگی کے چالیس سال تمہارے سامنے ہیں وہ دلیل نہیں ہیں تم دلیل مانگ رہے ہو مجھ سے کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دیجئے اپنے رسول ہونے کی دلیل دیجئے تو فرما را فقد لبست فیکم عمر من قبل ہی میں نے اپنی عمر اس سے پہلے تمہارے سامنے نہیں گزاری میری چالیس سالہ خوبصورت سیرت زندگی عمر تمہارے سامنے ہے تم نے میرا ملاد دیکھا تم نے میرا بچپن دیکھا تم نے میرا لڑکپن دیکھا تم نے میری جوانی دیکھی بتاؤ میری عمر چالیس سال تمہارے سامنے ہیں میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے تم لوگ اپنی محافل میں بیٹھ کے میرے تذکرے کرتے رہتے ہو میرے صادق ہونے کا ذکر کرتے ہو میرے امین ہونے کا ذکر کرتے ہو تم مثالیں دیتے ہو کہ یہ شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے جنہوں نے چالیس سال اپنی زندگی کے ہمارے سامنے گزارے ہیں تم تو میری مثالیں دیتے ہو مجھے بتاؤ نا کیا وہ چالیس سال میرے سچے ہونے کے لئے تمہارے لئے کافی نہیں ہے فرما چالیس سال تمہارے سامنے ہیں چالیس سال میں سے ہر سال کو دیکھو ہر سال کے ہر مہینے کو دیکھو ہر مہینے کے ہر ہفتے کو دیکھو ہر ہفتے کے ہر دن کو دیکھو ہر دن کے ہر گھنٹے کو دیکھو اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ کو دیکھو ہر منٹ کے ہر سیکن کو دیکھو میری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے کھلی ہے مجھے کہیں تو بتاؤ میرے اندر عیب موجود ہو میری زندگی بے عیب چالیس سال تمہارے سامنے ہیں جب میری زندگی میں کوئی عیب نہیں ہے تو پھر مجھے اللہ کا سچا نبی مان لو میرے خدا کو سچا خدا مان لو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وہ خوبصورت زندگی ہے اتنی حسین زندگی ہے کہ آپ تمام نبیوں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں آپ کی توجہ کو چاہتے ہوئے ایک دفعہ کہیں صبحان اللہ جو بات اس ممبر سے ہوگی انشاءاللہ وہ ذمہ داری سے ہوگی سارے نبیوں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں بڑی حسین زندگیاں ہیں بڑی خوبصورت زندگیاں ہیں ماضی حال مستقبل جس کو دیکھو خوبصورت لیکن اللہ کریم نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں یاد فرمائی کہ اے میرے نبی مجھے تیری زندگی کی قسم اگر رب العالمین احکم الحاکمین نے کسی نبی کی عمر کی قسم اٹھائی ہے قسم یاد فرمائی ہے تو وہ تیرے اور میرے نبی کی عمر کی قسم یاد فرمائی ہے نبی کی نبی کی مسئلے کے سمجھ آئی ناز کیا کرو فخر کیا کرو اپنی قسمت پہ اپنی قسمت پہ فخر کیا کرو کہ اللہ پاک نے ہمیں کس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے فرمایا محبوب ہمیں آپ کی یہ قرآن ہے یہ میں کوئی قصہ نے بیان کا اللہ عمرو کا یہ بھی قرآن ہے جو سرکار نے فرمایا میں نے تمہارے سامنے چالیس سال گدارے میری عمر کو دیکھو وہ بھی قرآن ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرَ مِّن قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ فرمایا پگلو تمہارے اندر عقل نہیں ہے اگر تمہارے اندر عقل ہوتی تو تم یہ پوچھتے ہی نہ کے دلیل دو بس میں نے کہا تھا تم نے مان لینا تھا تمہارے اندر عقل ہی نہیں ہے تم بے عقل لوگ ہو یہ میری عقی علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں مکہ کے کافروں سے کہ تم لوگ بے عقل ہو اگر عقل ہوتی تو پھر جب میں نے کہہ دیا تھا تم نے مان لینا تھا میری عقی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خوبصورت ہے سیرت سیرت و نبی کے جلسے ہوتے ہیں پروگرامز ہوتے ہیں میں ایک اور پہلو سے سیرت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک سیرت کا پہلو یہ ہے کہ جب سیرت بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی وہ نبی ان کے ان کے بھی دو ہاتھ تھے ان کے بھی دو پاؤں تھے ان کی بھی دو آنکھیں تھیں ان کے بھی دو کان تھے ایک سیرت اس انداز سے پیش ہوتی ہے نتیجہ آپ کے سامنے نکلے گا کہ جی ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں ایک یہ سیرت کا پہلو ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر ان میں ہم میں کیا فرق ہے لیکن یہ پہلو ہم نہیں بیان کرتے نہ کسی محدث نے بیان کیا نہ کسی مفسر نہ بیان کیا نہ نبی پاک علیہ السلام کے کسی عاشق نے بیان کیا ہم سیرت کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں وہ انداز اپناتے ہیں جو ہماری امہ جان نے اپنا رہا ہے ہم سب کی امہ جان حضرت سیدہ تیبہ طاہرہ افیفہ کائنات دنیا کی وہ عظیم خاتون جن کی عظمت اور شان اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے سیدہ عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب گھر میں ہوتے جب کون عظیر سبان اللہ میرے آقا علیہ السلام آپ فرماتی ہیں جب گھر میں نبی پاک علیہ السلام ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتی مبارک کو بھی گانٹ لگا لیتے اپنا کپڑا کہیں سے پھٹا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سی لیتے اور فرمایا گھر کے کام کاش کے اندر حصہ بٹاتے جس طرح کوئی بندہ گھر میں کام کرتا ہے سرکار گھر کے کام بھی خود فرمایا کرتے تھے اب یہ سیرت ہے یہ خوبصورت سیرت ہے اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے ایک خاندان کو ایک گھر کو کس طریقے سے عباد کیا جا سکتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے نسخہ اطا فرما دیا کہ جب بندہ گھر میں جائے گھر کے کام کاج کرے بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹائے مجھے بتاؤ اس گھر کا کتنا خوصورت نظام ہوگا ایک بندہ گھر میں جائے چھارہ پہلوان پورا جناب گھر کا مول سہم گیا بیوی ادھر بچے ادھروں پہلوان آ گیا جناب نہیں تو گھر میں جائے تیرے بچے تیرے قریب آ جائیں کیوں جی تیرے گھر کا نظام یوں ہونا چاہیے تو گھر میں جا کے پہلوان بن جاتا ہے نہیں یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے خدا کی قسم میرے نبی کی سیرت کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے گھر کے کام کاج اپنے اب سنیے درہ جو بات میں ارز کرنا چاہتا ہے سیرت کا وہ پہلو امی جان کیا فرمانا چاہتی ہیں حضرت سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ بتانا یہ چاہتی ہیں لوگو اگر ایک طرف میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ سرکار کی انگلیاں اپنے ہاتھوں سے میرے آقا گھر کا کام کرتے ہیں اپنی جوتی مبارک کو بھی سی لیتے ہیں اپنے کپڑے کو بھی سی لیتے ہیں گھر کا کام بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف یہی انگلی ہے اگر اٹھتی ہے تو چاند کے دو ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں نہیں سمجھے وہ انگلی اگر ایک طرف جوتا سی رہی ہے کپڑا سی رہی ہے وہی انگلی اٹھتی ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں ڈوبہ سورج واپس آ جاتا ہے میرے آقا اسی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں درخت دوڑتا ہوا حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے یہ بھی پہلو ہے سیرت کا اس پہلو کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا بچپن ہائے 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 قو سبحان اللہ کیسا بچپن ابھی آقا علیہ السلام دنیا میں آئے چاند لمحے گزرے کتنا عرصہ گزرہ چاند لمحے وہ ایران کے اندر آگ جو ہزار سال سے جل رہی تھی جس کو دنیا کی کوئی بارش نہیں بجا سکی کوئی توفان نہیں بجا سکا کوئی آنڈھی نہیں بجا سکی میرے آقا علیہ السلام نور بن کر آئے ادھر سرکار تشریف لائے ادھر آگ بج گئے سمجھائیے سنیے میں صرف وضاحت کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے نا قُلْنَا يَادَا رُقُونِ بَرْضًا وَسَلَامًا عَلَىٰ عِبْرَحِيم حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے جب حضرت آدم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے تو کیا ہوا آگ بلزار ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے سمجھو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو وہ گلزار بنی ہمارے آقا دنیا میں آئے تو وہ آنگ ٹھنڈی ہو گئی سنو میرے آقا کریم علیہ السلام کی انگلی کی شان ارض کروں گا انگلی کی شان یہ بات ذہن میں رہے وہی انگلی ہے ادھر گھر کا کام ہوتا ہے اس انگلی سے ادھر شان کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے ابھی چاند دن ہوئے کو چرسا ہوا نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان حضرت سیدنا اباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سرکار کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئے اور کیا عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس چیز نے آپ کے قریب کیا آپ کے قریب کیا وہ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے اکا مجھے جس چیز نے آپ کے قریب اتھا کیا میں تو اسی دن سے آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں اسی دن سے ابھی آپ چاند دن کے تھے ٹھیکے وہ کیا کہ حضرت اباس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے گھر میں تھے پنگوڑے میں تھے تو میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا رات کا وقت تھا رات کا وقت تھا جب میں آیا تو دیکھا چاند دن نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک ہے اور آقا علیہ السلام کی وہی انگلی جس سے گھر کا کام ہوتا ہے میں عرض کروں سیرت کا یہ پہلو ہونا چاہیے ہمارے سامنے اگر اس انگلی سے گھر کا کام ہوتا ہے تو پھر شان دیکھو اس انگلی کی ادھر یہ بھی شان ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں آیا رات کا وقت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی مبارک کے ساتھ چاند کے ساتھ کھیل رہے تھے چاند کا اشارہ جس طرف نبی پاک علیہ السلام انگلی کا اشارہ فرماتے تھے چاند ادھر چک جاتا تھا انگلی دائیں طرف ہوتی ہے تو چاند چاند صاحب دائیں طرف ہو جاتے ہیں انگلی بائیں طرف ہوتی ہے چاند بائیں طرف میرے آقا انگلی آگے کرتے ہیں چاند آگے انگلی پیچھے کرتے ہیں چاند پیچھے ہو جاتا ہے اس مسئلے کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو آج کل کے دور میں سمجھنا مشکل نہیں ہے ریمونٹ کنٹرول چیزیں آئی ہوئی ہیں بچوں کے ہاتھ میں ریمونٹ دے دیں وہ جناب کھلونے کو آگے کرنا چاہیں تو بولو آگے ہو جاتا ہے پیچھے دائیں ہر طرف ہوتا ہے حضرت عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے انگلی کے ساتھ چاند کو اشارہ کرتے ہیں جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر مڑ جاتا ہے فَأَشْرْتَ عِلَيْهِ مَالَا جس طرف آپ کا اشارہ ہوتا ہے ادھر وہ جھک جاتا ہے اللہ اکبر اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چاند سے جو ہے وہ کچھ کہتے بھی ہیں زبان بھی ہلاتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں چاند سے کیا کرتے ہیں بولیے بولیے باتیں بھی کر رہے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور چاند کو کھلونا بھی بنایا ہوا ہے اللہ اکبر اب دیکھئے ذرا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلی کی شان ہے مبارک انگلی کی شان ہے کہ اس انگلی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ انگلی اشارہ کرے تو چاند جھک جاتا ہے جدھر اشارہ ہوتا ہے جدھر اشارہ ہوتا ہے ادھر چاند جھک جاتا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے ساتھ باتیں کرتے ہیں سرکار اس کو اپنی بات سناتے بھی ہیں اس کی بات سنتے بھی ہیں ہم مجھے بتائیں ہم میں سے کون ہے ہم میں سے کون ہے جو چاند کے ساتھ باتیں کرتا ہے آپ کبھی رات کے وقت چاند چمک رہا ہو آپ چاند کو کہہ سکتے ہیں کہ چاند روشنی زیادہ کرو یا کم کرو بولیے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ چاند کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں کوئی چاند کی بات سن نہیں سکتا اور یہ بھی بات اپنے زیر میں رہے آج تک کسی نے چاند سے بات نہیں کی آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں تاریخ انسانیت پڑھ کے دیکھ لیں کسی نے آج تک چاند سے باتیں نہیں کی یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ چاند کو باتیں سنا بھی رہے ہیں چاند کی باتیں سن بھی رہے ہیں اس لیے تو ہمارے امام حضور سیدی آلہ حضرت امام عشق و محبت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند چھک جاتا جیتر انگلے اٹھاتے مہاد میں اور داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب شریف میں کہ اچھے اشار سننے چاہیے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے یہ داتا حضور نے لکھا ہے کشف المعجوب شریف میں تو آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ چاند چھک جاتا جیتر انگلے اٹھاتے مہاد میں اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلاؤنا نور کا اور آگے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اس کا جواب دیا کہ سرکار کیوں کھیلتے تھے چاند کے ساتھ کیوں کھیلتے تھے آپ فرماتے ہیں چاند ہائے ہائے کہو سبحان اللہ انچی واسے کہو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سرابہ نور تھے اور وہ تھا کھلاؤنا نور کا یہ سرابہ نور تھے اور وہ تھا کھلاؤنا نور کا جس نبی کے کھلاؤنے نور کے ہوں جس نبی کے کھلاؤنے نور کے ہوں وہ نبی خود کتنے بڑے نور والا ہوگا آئیے ایک بارات ایک بارات ایک بار سرکار کی انگلی کی آور کے بات جو عرض کرنی وہ یہ ہے کہ سیرت کا یہ پہلو اگر انگلی گھر کا کام کر رہی ہے اس انگلی کی شان دیکھئے غزوہ تبوک کا موقع ہے ویسے یہ واقعہ خدیبیہ میں بھی ہوا ہے سیم واقعہ تبوک کے اندر بھی اور خدیبیہ میں تبوک کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہے تیس ہزار بولی یہ کتنی ہے بولو بولو تیس ہزار مسلمانوں کی تعداد ہے بارہ ہزار گوڑے ہیں بارہ ہزار اونٹ ہیں واپسی ہو رہی ہے پانی ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آذر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے اب صحابہ کیا سمجھ گیا تھے یہ بے اختیار ہیں صحابہ نے جو عرض کیا حضور پانی ختم ہو گیا ہے تو کیا سمجھ کے عرض کیا جانتے تھے یہ مختارِ قُل ہیں اگر پانی ختم ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوا ہے یہ پانی کے انتظام فرما سکتے ہیں اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے جہاں سے پانی کا انتظام فرمایا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کی سوچ وہاں پہ جا بھی نہیں سکتی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پانی چاہیے اس وقت پانی کتنا تمہارے پاس ہے صحابہ اکرام نے جمع کیا اتنا پانی تھا تعداد کتنی ہے تیس ہزار اور پانی کتنا جمع ہوا ایک پیالہ ایک پیالہ پانی کا جمع ہوا میرے آقا علیہ السلام نے اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیا ہاتھ رکھ دیا پانی کے جشمیں جاری ہو گئے وہ تیس ہزار صحابہ اکرام تھے سب نے پانی پیا بارہ ہزار گھڑے تھے سب نے پانی پیا بارہ ہزار اونٹ تھے آپ کو بتائیں اونٹ کتنا پانی پیتا ہے کتنا پانی پیتا ہے سب نے پانی پیا سب نے پانی پیا لیکن پانی ختم نہیں ہوا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ارے یہ کہنے والوں کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو پاؤں ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں ارے یہ چیز ان کے دو ہاتھ تو ہیں پر ہمارے جیسے نہیں ہیں تمہاری انگلی سے خون نکلتا ہے میرے آقا چاہیں تو پانی کے چشمیں جاری فرما دیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت پھر بولے آپ نے فرمایا اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری و ہوا پانج آب ندیاں پانج آب یہ پنجاب ہمارا نہیں پانج آب پانج منا پانچ آپ منا نہرے فرمایا میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جب پیاسوں کو پانی کی ضرورت تھی آپ نے اپنی انگلیوں سے پانچ دریاں روان کر دیئے تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی انگلیوں کی شان ہے میں نے صرف دو مثالیں دی ہیں تو جس نبی کی انگلی کے اندر یہ طاقت ہے اس کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی پھر جس کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے اس کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی پھر پورے جسم میں کتنی طاقت ہوگی یہ کتنی طاقت ہے یہ مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ کا خدا جانے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق ادافرمائے سنت ادافرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر حیاء على الفلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ بسم اللہ الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يدللہ فلا مضللہ ومن يدللہ فلا هاديلہ ونشد ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شریک لہ ونشد ان سيدنا ومولانا محمد نبده ورسوله قال اللہ تبارک وتعالا في كلامه المجید فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فلا تعطلون قال اللہ تبارک وتعالا في شان حبيبه الاقرم ان اللہ وملائکته ویسلون على النبی یا ایوالذین آمنوا سلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحكیم اِنَّهُ تَعَالَى جَغَادٌ قَدِيمٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرُّ الرَّؤُوفٌ الرَّحِيمٌ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الحمد لله الذي جعل يوم الجموة سيد الهيام ولا نعبد ولا نستعین إلا آئيا وَهُوَ الَّذِي فَارَدْ وَصَلَاةَ الْجُمْوَوَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْوَوَةِ فَاسْعَوْهُ إِلَى ذِكَرِ اللَّهِ وَصْلَاةُ وَسْلَامُ عَلَى خَيْرِ لَنَامِ وَعَلَى عَلَى عَلَى صُحَابِهِ الْكِرَامِ خصوصاً على أفزل البشر بعد الأنبياء بالتحطيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وَعَلَى النَّاتِكِ بِالصُدْقِ وَالسَّوَابِ أمير المؤمنين عمر عبد الخطاب رضي الله تعالى عنه وَعَلَى كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِمَانِ أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وَعَلَى أَسَدِ اللَّهِ الغَالِبِ أمير المؤمنين عالي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وَعَلَى الْإِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ الصَّعِيدَيْنِ الشَّهِيدَينِ يَبِي مُحَمَّدِ الْحَسَنِ وَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسْ عِلْهِ وَلَى صَاعِرِ الصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِينَ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان اللہ یأمركم بالعدل والیسان ویتائی للقرب وینغان الفعشاء والمنکر والبغی يعیذكم لعلكم تذکرون والا ذکر اللہ تعالی علا وولا وازواجل وهم وعظم وعکبر واللہو يعلم ما تصنعون